تو آئیے چلتے ہیں آج کی گفتگو کے لیے پیر صاحب کے بلا کے قدموں کو چھوکر اجازت لیتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی منزل کی طرف سید الانبیاء عظیم الرجاء عمیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطاء سر اللہ المخزون در اللہ المکنون علم ما کانا وما یکون علم ما کانا وما یکون علم ما کانا وما یکون نور الافئدت والعیون سرور القلب المحزون مأوانا ملجانا سیدنا محمد المصطفی وعلى آلہی وآصحابہی اجمعین اما آبادو فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه الكریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسبحان اللذی بیده ملکوت کل شیئن وعلیہ ترجعون وفی مقام آخر تبارک اللذی بیده الملک وہو علا کل شیئن قدیر اللذی خلق الموت والحیات صدق اللہ العزیم وبلغنا رسوله النبی والکریم والامین ونہنو علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین صلو وسلم ہو کر فریاد کرے تو زور سے درود و سلام پڑھ دیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتل للعالمین وسلم علیکہ وعلیہ آلکہ وآسحابکا یا شفیع المزنبین الصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین وسلم علیکہ وعلیہ آلکہ وآسحابکا یا نبی الحرمین و یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم بفضل اللہ تعالی موسیقی زیبِ معافل صدرِ مجلس قافلہ سالارِ اہلِ سنت میرِ کاروانِ اہلِ محبت پیرِ طریقت رہبرِ راہِ رشد و ہدایت جنابِ قبلہ سید معین الحق شاہ صاحب سجادہ نشین دربارِ علیہ لکھیوال شریف وزی وقال مقتدر و محترم و محتشم حضراتِ علماءِ کرام نادخہ نانزی قدر و معزز سامعین و حاضرینِ کرام السلام علیکم قبل اس کے کہ انتہائی مختصر وقت میں میں اپنی معروضات جناب کی سماعتوں کی نظر کروں دل سے دعا کیجئے کہ خلاقِ عالم جلَّ وَعِلَى شَانُهُ وَعَزَمَ بُرْحَانُهُ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل آج کی اس پروقار بزمِ ميلادِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے حق و صداقت پر مبنی قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے ماں بعد اس کے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے بیان کرنے کے بعد آپ کو سننے کے بعد فریقین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے احساس ہے آپ کا کہ آپ آمین کہیں یا سبحان اللہ کہیں تو ایک تو سردی کی شدت ہے اور دوسرا آپ کے اوپر چادروں کی وجہ سے آواز نکلنا دشوار رہے گا چونکہ سیٹنگ بھی ایسی ہے لیکن صرف مجھے دو چار دیوانیں چاہیے جو آج اپنا سب کچھ تج کر صرف زہرہ کے بابا کی آمد کی خوشی منانے کے لیے آئے گئے حضورِ والا میں نے قرآنِ مجید فلقانِ حمید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات کو مکمل پڑا ہے اور ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے پہلی آیت سورہ یاسین کی آخری آیت ہے اور دوسری جو ڈیڑھ آیت میں نے پڑی ہے یہ سورہ ملک کی ابتدائی آیت نمبر ایک کو میں نے پورا پڑھا ہے آیت نمبر ٹو کو اے دو کو میں نے کچھ حصہ اس کا تلاوت کیا ہے مختصرا آپ کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنی ہے چونکہ ابھی مہمان نادخان تشریف رکھتے ہیں اس دور پور فتن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نادخانوں جیسی ایک نعمت ہمیں عطا فرما رکھی ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے دلوں میں نور ایمان کی شما کو روشن کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جنابِ قبلہ سید معین الحق شاہ صاحب حضور سب سے پہلے اپنے خطاب سے بھی پہلے آیت کا مطن اور اس کی ٹرانسلیشن سے بھی پہلے میرے بانے لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں بزرگ سارے پیچھے بیٹھے ہیں بچے سارے آگے بٹھائے ہوئے ہیں آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طرح مہمانوں کا مزاق اڑا رہے ہیں دو چار آگے آ جائیں جو سننے والے ہیں باقی تکلیف نہ کریں جو اپنی جگہ پہ گرم ہو کے بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں مجھے صرف دو چار وہ دیوانیں چاہیے جو آج یہاں صرف حاضری نہیں لگوانے کے لیے آئے بلکہ اپنا سب کچھ زہرہ کے بابا کے نام پہ قربان کرنے کے لیے آئے گو اب حضور توجہ سے میری بات کو سنیے گا نہیں چڑھیں نہیں ڈسٹرم نہ کریں جو بیٹھا ہے جہاں پہ ٹھیک ہے اب جو آ رہے ہیں الحمدللہ کچھ میں فل کا رنگ بنے گا اور کچھ میں عرض کرنے کے قابل ہو سکوں گا حضور اے والا جو پہلی عرض میں نے کرنی ہے جناب قبلہ فیر صاحب آپ بھی آپ شفقت فرمائیں گے بہت دکھے دل سے آپ کے سامنے یہ عرض کرنے چلا ہوں کہ وجہ کیا ہوئی آخر غلطی کیا ہو گئی کہ کرونا کا عذاب پھر لوٹ آیا معافی ملنے کے بعد پھر دوبارہ ہم اس عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں کیا ہم میں اس کوئی پسند کرے گا کہ ہمارا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہ ہوئے ہماری میت کو کسی صندوق میں ڈال کر رسیوں سے باندھ کر قبر میں نہیں گڑے میں پھینک دیا جائے یا اللہ از ذلت کی موت سے ہمیں بچا دے ہمیں معافی عطا فرما یقینا ہم سے کتاہیاں تو ہوئی ہوں گی پھر اسی طرح اسی طرح مسجدیں اب بھی ویران پڑی ہوں گی بہنوں کا حق مارنے والوں نے بہنوں کا حق اسی طرح مار رکھا ہوگا بیٹیوں کا حق دینے والوں نے ان کا حق دینے سے پھر انکار کر دیا ہوگا ماں کو اسی طرح سر بازار گالیاں دی جا رہی ہوں گی اور باپ جو ہے اس کو اسی طرح سر بازار رسوا کیا جا رہا ہوگا اللہ تعالیٰ کا غزب پھر ہم پہ مسلط ہونے کو ہے قبل اس کے کہ ہماری زندگیاں خاک میں مل جائیں دل سے دعا کریں کہ یا اللہ آج کی اس پاکیزہ محفل کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما دیں ہم پر اپنے لطف و کرم کے دروازے کھول دیں یہ ریکویسٹ کرنے کے بعد جناب صدر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اپنی گفتگو شروع کروں اللہ تعالی وحدہ لا شریک ہے علیم ومبی ذاتی صدور ہے جو بات ابھی تک ہماری نوکے زبان پہ نہیں آئی لفظوں کا جامع نہیں پہنا ہمارے بڑے ہمدرد جو غائب ہے اس کو بھی جانتا ہے جو معدوم ہے اس کو بھی جانتا ہے جو موجود ہے اس کو بھی جانتا ہے حضور والا میں قرآن پاک کی آیات پڑھتا چلوں تو بتیس سال تو ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے دورہ حدیث اور دورہ تفسیر شاید اس وقت بھی میرے ذہن کے اندر کوئی ایک سو سے زیادہ آیتیں ہوں گی جو نظائر میں آپ کے سامنے عرض کر سکوں لیکن مجھے وقت کے دامن میں تنگی کا احساس ہے اب آئیے غور کیجئے پرانے پاک نے تئیس میں پارے میں سورہ یاسین کی آخری آیت میں او سکے تھوڑا کھول دیجئے سونڈ بہتر ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اب ذرا غور سے سنیے میری بات کہ اللہ تعالیٰ جہاں ہر چیز کا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے بیٹا کیا میں یہ کہوں کہ وہ بلا شرکت غیر رازق ہے اور فقط اس کا دسترخان ہے جس پر اپنے بھی کھاتے رہتے ہیں بیگانے بھی کھاتے رہتے ہیں وہ اپنوں کو جب نوازتا ہے تو ان کو بھی دے دیتا ہے جو اس کو سرے سے مانتے ہی نہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ کا تعرف کراتے ہوئے بتایا فَسُبْحَانَ اللَّذِي پاک ہے وہ ذات فَسُبْحَانَ اللَّذِي پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہِ قدرت میں یہ پہلے ترجمہ کر دوں آواز مزہ نہیں کر رہا سیں جس کے قبضہِ قدرت میں فَسُبْحَانَ اللَّذِي پاک ہے وہ ذات جس کے دستِ قدرت میں بے یادے ہی دستِ قدرت میں ملکوت و کلے شہر آسان لفظوں میں ترجمہ کروں کہ جس کے دستِ قدرت کے اندر پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے اب غور سے حضور میری بات کو سنیئے جو بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس کے دستِ قدرت میں ملکوت و کلے شہر ہر چیز کا کنٹرول ہے کنٹرولنگ اتھارٹی ہے ملکوت و کلے شہر اس سے پتا چلا کہ ہر ذرہ اس کتابے فرمانے ہیں جو وہ چاہتا ہے اسی کی فرما برداری کرتا ہے وہ ذرہ سورج سے لے کر ذرہ تک زمین سے لے کر آسمان تک ممولے سے لے کر شہباز تک خاک سے لے کر صدرت المنتحہ تک کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کی نافرمانی کر سکے ہر چیز اس کتابے فرمان ہے لیکن ایک دن اللہ کے خلیل لیں بارگاہِ علوہیت میں عرض کر دی کہ یا اللہ یا اللہ میں بے مزہ ہو رہا ہے یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تیری خاطر میں آگ میں چلا گیا اگر بات سناوں آپ کو تو جب آپ مینجنیک میں رکھ دیئے گئے نا حضور اور بالکل جھولا دے کر آپ کو چخہ میں ڈالا جانے لگا این اس وقت جبرائیل آگئے ان سے برداشت نہ ہو سکا عرض کیا اللہ تیرے خلیل حوصلہ بڑا ہے پر ساڑھے کنوں جو نہیں برداشت ہوں اجازت دے میں میں جا کے مدد کر رہا ہوں بس ایک جملہ کہوں گا میں نے واقعہ نہیں سنا جبرائیل اپنی پوری رفتار کے ساتھ اس جھولے کے پاس پہنچا جس کو منجنیک کہتے ہیں یہ اس دور میں منجنیک کے اندر پتھر ڈال کے پھینکے جاتے ہیں یا یہاں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال کے جھولہ دیتے اور آپ اس میں سے نکل کے چخہ میں چلے جاتے ہیں جبرائیل آکے کھڑا ہو گیا عرض کی ما حاجتو کا یا خلیل اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت آئے تو منوں دسو میں ایک پڑھ کا اشارہ کروں گا نہ چخہ رہے گا نہ نمرود رہے گا کچھ بھی واقعی نہیں رہے گی آپ مجھے حکم دیں میں آپ کا معاون مددگار مرنے کے لیے ما حاجتو کا یا خلیل کبلہ پیر صاحب آپ کی نظر یہ جملہ کروں گا جو اہل محبت پیٹھے ہیں آپ کو دیکھ کر میں واقعی عرض کرنے چلا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلی بار منجنیک میں آنکھ کھول کے دیکھا کونے میری مدد کرنا لگا دیکھا تو جبرائیل اپنے پورے کرروں فر کے ساتھ تیاری کے ساتھ کھڑے تھے عرض کر رہے تھے کہ ما حاجتو کا یا خلیل آپ کی کیا حاجت ہے کیا چاہتے ہیں میں آیا ہوں مدد کرنے کے لیے تو آپ نے مسکراتے ہوئے جو جملہ کا میں اپنی زبان میں اس کو نبھاؤں گا آپ نے کہا جبرائیل جا ٹوڑ جا واپس گل بندی نہیں یاری مالکہ نہ لوگے منگدہ نوکرہ کھلو پھی رہے ہیں اگر بات سمجھ میں آ جائے تو جا واپس چلا جائے تو مدد کرے گا یہی کہ مجھے آگ سے بچا لے جدو میں جانا ہی آگ گئے چاہے بچانا کی تھو میرا آج مقصد آگ میں پورا ہوگا اس لیے میں نے آگ میں جا لیا حضور کیوں فرمایا سنا ہے ادھر جاؤں گا تو یار ملے گا آج بازی یہاں پہ آ کے رکھی ہے جینے نہیں لبدا آج جانا ہے میں نے میں اپنا بال بال قربان کرنے کو تیار ہوں لیکن جانا اتھے یہ جتے سونے یار دا جلوانا جیسے ہی آپ آگ کی طرف چل پڑے جبرائیل واپس چلے گئے اب فرشتے جو ہیں دم با خود کھڑے ہیں بدن کام پر رہے ہیں کیا ایسا بھی صبر ہوتا ہے یا اللہ یاری اے ہو جی بھی ہوں دیئے کہ اکھی تو دیکھ کے سامنے آگے سٹواندھا تو اللہ تعالی نے کہا جبرائیل یہی تو تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے انسان بنایا کیوں تھا اس کو اشرف المخلوقات انہیں کہا عزاز کیوں بخشا تھا یہی تو آج میرا خلیل تمہیں دکھائے گا حضور جیسے ہی پوری کائنات میں سناٹا ہے جیسے ہی آپ کو آگ کی طرف پھینک دیا گیا جملہ تیز ہو جائے گا اندر والا میرا نبی کا نوکر جو ہے وہ نہیں مانتا جب آپ تشریف لے جانے لگے حضور میرا اپنا ذوق ہے میں نہیں کہا اس وقت تک نبی کو پھینکا جانے لگا نبی کو ردی چیز تھی اور نبی بھی وہ جس کو رب اپنا خلیل کہتا ہے تو نبی خود اپنی مرضی سے جب آگ کی طرف تشریف لے جانے لگے اس وقت اللہ نے کہا جبرائیل چھتی جاویں تو جا کے اگنو آگھی کوئی غیر نہیں آندا پہا میرا یار آندا کوئی غیر نہیں آرہا یا نارو کونی سوکھی گلت انوے کاجی سمجھا دیا یا نارو یا نارو یا نارو اے آگ اے آگ اے آتش یا نارو ہر مولوی مزہ لے کر یا آیت پڑتا ہے دیو بندی بھی آلِ حدیث بھی جد روڑ گڑی بھی غلام کھا نہیں صرف اتنا کس دن پوچھ لے آجے یا نارو جائز یا نورو ناجائز پھر اس کے بعد کسی وقت موقع ملات و حکایت اور انشاء پہ بات کریں گے آج آگے چلتے ہیں حضور والا جیسے ہی آپ جانے لگے تو اللہ نے کہا جبرائیل چل دی جا میرے خلیل کے پہنچنے سے پہلے پہلے جنت سے ایک کرتا بھی لے جا خلات فاخرہ جیسے آج بھی مہمانوں کو وہ پہنائے جاتا ہے عرب کے اندر دستور ہے جنت سے ایک کرتا بھی لے جا اور فوراں آگ کے پاس جا اور کہنا یا نارو اے آگ کونی ہو جا بردن تھنڈی پر انہی ہی نہیں کہ یار نو تکلیف ہوئے و سلامان سلامتی والی تھنڈک جائے سبحان اللہ سبحان اللہ تیرا اپنا اتنی بھی تھنڈک نہ ہو کہ تُو صفر سے نیچے آجائے اور زیادہ تھنڈک بھی میرے یار کو تکلیف دے گی بس انجھ ہو جانا جڑے دیس چو آیا ادھان دی بان جاتا ہو اور میری طرف سے جا کے یہ کرتا پہنا دے گا اب کرتے کی ایک تاریخ ہے یہی کرتا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفت میں ملا عساق علیہ السلام کو یہی پھر گفت میں ملا عساق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام کو جدو پائیل جان لگے یوسف علیہ السلام آپ نے ادھائی تویز بنا کے گلچ پایا جا مشکلہ آسان ہوں یہ حسنی اگر یاد رہے تو کرتا تھا اس وقت لوگوں کے قد بڑے تھے وہ اتنا سارا تویز یہ تو مزاق ہوگا میں نے کہا پاگل وہ کاغذ کا نہیں تھا نور کا تھا وہ کرتا کپڑے کا نہیں تھا نور کا تھا کتنا بڑا فرشتہ تیرے کاندے پہ رہتا ہے کتنا بڑا فرشتہ تیرے اس کاندے پہ رہتا ہے کبھی ان کا حجم معلوم ہوا کبھی ہاتھ لگانے سے پتا چلا کبھی ان کا تو نے بوجھ محسوس کیا تو نور جو ہوتا ہے لطیف ہوتا ہے کسیف نہیں ہوتا وہ بھی جنت کا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام تک پہنچا اور یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کے گلے میں اس لیے ڈال دیا کہ بلاؤں سے محفوظ رہ جائیں اوہ جدوں بھائی پھر گئے پوک مردے تھے پھر دانے لے کے آئے پھر دوئی باری منگن چلے گئے ان اپنے باپ دی کہانی سنا دے نے آپ نے پچھ لیانا کہ یعقوب علیہ السلام کا کیا حال ہے انہاں کیا سائیں انہوں نے تو نظر نہیں آتا اکھان دی بینائی ختم ہو گئی یہ کس نے کہا قرآن پاک میں ہے نا کس نے کہا بھائیوں نے کہا اے خدا نے نہیں آکھا وہ مولوی جو پکتا ہے کہ نبی اندھا ہو گیا نابی نہ ہو گیا وہ دیکھو جی قرآن نے چلکھیا ہے اللہ نہیں کہہ رہا اللہ وہ بھائیاں دی کیتی ہوئی گلنوں روایت کر رہے ہیں جڑی انہ کی تیسی رب سنا دا پہ ہے تو آپ نے کیا کہا کیا علاج کیا اپنا کرتہ بھیجا اے ہوئی لے جاؤ دوسرے کرتے تو اسی لے گئے سو نا تحالے تک تو اڈاب با منیا نہیں بولو وہ رو رہے ہیں ابھی وہ کرتہ لے گئے تھے نا تم خون میں بھگو کر جب مجھے کمہ میں ڈالا تھا ابھی تو راز میں رکھی ہوئے نا بات وہ کرتہ بھی لے گئے تھے اج اے بھی کرتہ لے جاؤ جدہ انہ دا جتا ہویا کرتہ میرے ہتھوں واپس جائے گا انہوں پتہ لگ جائے گا جڑا ٹر گیا سی وہ ہے ہنے بھی محسن کیا بات کیا بات بسم اللہ اور جب آپ نے بیان کیا نا کہ انہی لاج دوریہ یوسفہ منہ یوسف علیہ السلام ہم دی خوشبو آن دی پیئے کرتے دی بچگال ہی کوئی نہیں دیکھیں انہی لاجدو ریہا یوسفہ انہی لاجدو ریہا قمیسہ یوسف نہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے لولا انتو فنے دون ساری قوم انہوں کٹھا کر کے کیا جتوسی اے نہ سمجھو نا کہ بابا ہو گیا بڑھا انتو فنے دون بابا سٹھیا گیا ہے عمر زیادہ ہو گئی ہے اگر تو اڑا اے عقیدہ نہ ہوئے نبید بارش میں تو انہوں دستہ پہ کہ آج منہ یوسف دی خوشبو آ رہی ہے آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے انہوں نے سارے انہیں کیا آکھیں آپ پرانے پاک میرے کھولے سب نے کہا قالو سب نے کہا تلہ ہے سانو اللہ دی قسمیں اِنَّكَ لَفِي دَلَالِكَ دَال 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 دَلَّا يَدِلُّو آونا پڑھو نا قرآن پاک کہ دَال لَفِي دَلَالِكَ قَدِيم دَال کا ترجمہ معلوم کرتا ہے گمراہ ہو گیا اتھے کرنا ترجمہ قرآن کی کہندہ ہے لَفِي دَلَالِكَ قَدِيم سونا تُسی تب پرانیاں محبتاں چاہے قرآنی محبتوں میں آپ گرفتار ہیں آپ کے من میں یوسف ہی یوسف بستا ہے چاریس سال سے پہ اوہی پرانی محبت آج بھی اوہ محبت دی خوشبو آنے پہ یہ تو یہاں پہ دلال کا دلال کا ترجمہ محبت کیا گیا آج سب تو آڑے واسطے تھے قبلہ پیر صاحب اور باقی بھی سب آپ میرے لئے محترم ہیں اللہ سب کو عزت دے قور سے سنیے میں آج وہ مسئلہ حل کروں گا شاید کسی کے وہم و گمان میں نہ ہوگا نبی پاک بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو طالب کا وصال ہو گیا ہے حضرت علی آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ امکا یا رسول اللہ آپ کا چچا امکا دال آپ کا گمراہ چچا آپ کا گمراہ چچا امکا دال آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا نبی پاک نے فرمایا غسل دو کفن پہناو غسل دو کفن پہناو جب چلنے لگو نہ قبر کی طرف تو حضرت پھر ساتھ گئے اب اس پہ باستنے دھیر ساری ہیں میں نے ساری نہیں کرنی لیکن جو مولوی دال کا ترجمہ گمراہ کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا ہے تو یہاں دال قرآن کی لغت میں گمراہی کے لیے صرف نہیں آتا محبت کے لیے بھی آتا ہے تو کہا یا رسول اللہ امکا دال اج او چاچا تو آڈا ٹر گیا ہے جنہیں تو آڈے پیار سب کچھ ملوی اور دال کا ترجمہ حضور ایک اور بھی ہے پھر قمر الدین شالوی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ دال اس درخت کو کہتے ہیں جو کسی سہرہ میں اکیلا ہو ہو سایہ دال سرسبز و شاداب اکیلا ہو پورے سہرہ میں دھوپ انسان کو جلانے لگے اور جب کسی کو سائے کی ضرورت پڑے تو دور سے بھی بھاگتا ہے تو آتا اسی کے نیچے ہے جو اس کے نیچے آ جاتا ہے اس کو پناہ مل جاتی ہے اس کو سکون مل جاتا ہے تو نبی پاک کو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ام و قدال آپ کا وہ چاچا فوت ہو گیا ہے جب آپ یتیمی کے بعد سارا سہرا خالی نظر آتا تھا ایک یہی شجر تھا جس کا نام ابو طالب اس کی چھاہوں میں آپ نے اپنا لمحہ لمحہ گزارا ہے ابھی اس پہ میں نے اور آگے بات نہیں کرنی میں وہ بات پوری کروں گا اب ذرا غور کیجئے حضور چالیس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے آگ جل جل کے راکھ ہو گئی لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکی تو پتہ یہ جلا آگ میں نے بجھانی ہو یا تو اس کے سامنے کوئی دیوار کھڑی کروں اس کی تفش سے بچنا ہے جلنے سے بچنا یا تو اس کے سامنے کوئی ہجاب لگاؤں یا پھر اس پہ پانی ڈالوں بجھا دوں یہ میرے اللہ کا اختیار ہے بلدی اومی رہی باقی انہوں ساڑ دی رہی عوضہ یار واسطے گلزار رہی اس کو بجھانے کی ضرورت وہ اس کی خاصیت کو تبدیل کر دیتا ہے اس کی صفت کو تبدیل کر دیتا ہے اچھا یہاں تک بات پہنچ گئی پھر بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رہ دی کم کم مجھے اپنے خطاب نہیں یاد ہے مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ کسی وقت آپ کی آستانے پہ میں نے یہ بات کی تھی کہ جب مناہ میں ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی تو گلہ کٹا نہیں ایک واری دو جی واری تیجی واری چوتی بہتر مرتبہ چھوڑی کو تیز کیا بہتر مرتبہ چلایا لیکن بیٹے کا گلہ نہیں کٹا تو اس دن یہ پتہ چل گیا جدو دو آپ پاسے مظلوم مہونتے خنجر نہیں چل گیا شاید میں نے کچھ کہہ دیا کبھی آپ کو یاد آ جائے تو سیدہ زہرہ کے نوکر کے لیے دعا کر دیجئے گا میرا تعلق جماعت آل سنت سے ہے میں نمائن تک ہی جماعت آل سنت کی کرتا ہوں بتیس برس سے پانچ مرتبہ میں نے گولیاں بھی کھا لی موت کو قریب سے بھی دیکھ لیا لیکن یقین اڈڈہ پکا ہویا جدہ سائیں تکڑے اور مرن دے لینے میں بات کو قریب لاؤں یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا مطالبہ یہی تھا یا اللہ میں تنوں دیکھا اب تیری محبت میں رہ رہے کہ رہ رہ کہ میری محبت تقاضہ کرتی ہے عشق مجسم سوال بن گیا مجھے اپنا دیدار کرا دے مجھے اپنا دیدار کرا دے تو اللہ تعالیٰ نہ کہا چلو انجھ نہ کریے تو انہوں میں اپنی کنٹرول ایتھارٹی نہ دکھا دیا نظام کائنات کو کس طرح میں کنٹرول کرتا سورج کو سورج کی کنٹرول لنگ پوزیشن کیا ہے کہ سورج جب تلو ہوتا ہے تو ستر آزار فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے یعنی چھکو لا جاؤ مغرب آلے پاس مغرب کے وقت جب ہم کہتے ہیں تلو غروب ہو جاتا ہے یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے یہ سجدے میں ہے ستر ہزار فرشتے چھٹی کر کے چلے گئے مولا علی کو ضرورت پڑی نبی نے انگلی اٹھا دی اب جبرائیل نے جا کے کہا سورج کو کہ آنکھ کھول کے دیکھ ادھر ظہرہ کے بابا کی انگلی اٹھی ہوئی ہے تو سورج نے رو کے عرض کی ہوگی کہ جا میرے مالک کے حضور عرض کر کہ میرے سجدے کا ٹائم ہے سجدہ کرنے دے پھر جو بھی حکم ہوگا تو اللہ کے عالم نے جبرائیل کو بھیج کر سورج کو قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ تیرے کروڑوں سجدے محبوب کی ایک انگلی کے اشارے پر قربان کر نارے تکبیر نارے رسال نارے تحقیر نارے حانری چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی علی 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 اچھا حضور ذرا غور سے سنیئے میری بات میں بس ختم کرنے والا ہوں تو سورج لوٹنے کے لئے تیار ہے پر لجان واسطہ ستر ہزار فرشتے چاہی دیں تو گاب نہیں ضرور تھا تم میرے محبوب کے اشارے کی پیروی کرو ستر ہزار فرشتے نہیں تناس ہی اللہ نے قدرت اپنی سے کنٹرولنگ آتھارٹی سے سورج کو لوٹا دیا اور ہم سنیوں کو انگلی دائے اشارہ ایک تو کنٹرولنگ آتھارٹی اللہ نے دکھائی آپ ایک جگہ پہ کھڑے ہیں اللہ تعالی ہر چیز کا کنٹرول ان کو دکھا رہا ساتھ میں پارے میں ہے اب غور سے میری بات کو سنی جو میں کہنا چاہتا ہوں خلا کے عالم نے کہا آؤ نا پہلے دیکھ لو میرا کنٹرول پھر ٹائم بچ گیا تھے اگلی گھل بھی گھر لائیں تو آپ ایک جگہ پکھڑے ہوئے تحت سہ سے عرش علا تک شرق سے غرب تک شمال سے جنوب تک اللہ کہتا وَكَذَالِكَ نُورِ اسی طرح دکھایا ہم نے ملکوت السماوات وال ارد کہ زمین و آسمان کی ہر شہ میں میرا ملکوت میری کنٹرول اتھارٹی گیا ایک ایک شہ نو بکھیا دیکھا نا آپ ناظر ہو گئے نا ہر ایک تو جہاں تک ناظر ہوتا ہے وہاں تک حاضر بھی ہوتا تو ایک وقت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایسا بھی آیا جب تحت السرہ سے عرش اولا تک فرش سے غرب تک شرق سے غرب تک اور شمال سے جنوب تک کوئی سرہ ایسا نہیں تھا جہاں وہ حاضر بھی نہ ہو اور ناظر بھی نہ ہو جس نے ایک لمحے میں پوری کائنات میں حاضر و ناظر ہو کر ہر ایک چیز کا مشاہدہ کیا میراج کی رات مہران رہ گیا وہ پیچھے کھڑا تھا میرا نبی آگئے فَسُبْحَانِ اللَّذِ بِيَدْهِ مَلَقُوتُ كُلِّ شَئِن پاک ہے وہ ذات جد حَتْوِج لفظ ید ہے یہاں پر ہم اس کا تصرف خدرت معنی یہ کریں کیونکہ اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں چلو کیا یاد کریں گے پتہ نہیں کہاں تک میری بات پہنچے گی نہ اللہ دا ہاتھ ہو جائے نہ مدینہ والے دا ہاتھ ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم بسم سمجھ آرہی ہوگی اب میرے ساتھیوں کو احساس ہو رہا ہوگا کہ سٹیج نیچے ہونا چاہیے نبی علیہ اسلام کا ہاتھ بھی ایسا نہیں ہے اللہ تعالی کا تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے ٹھیک ہوگی وہ لا متناہی ہے لا حد ہے لا محدود ہے نبی پاک کا ہاتھ ایسا ہے پانچ انگلیاں انگوٹہ اور چار انگلیاں میں جو دعویٰ کر رہا ہوں کہ ہاتھ ایسا نہیں حضور کی ہاتھ میں یہ جو لکیرے ہیں اور یہاں پر جو 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 اے حضور دے ہاتھ اچھ نہیں سن اٹھائیے شمال ترمزی امام ترمزی نے باقاعدہ مستلت روایت لے کے آئے ہیں اور سیرت نگار وں نے بھی لکھا ہے حضور دیا انگلیاں دے بچ اے جو نہیں کر قیامت تک کے لئے تمہیں دکھا کہ ہاتھ سامنے لے آکے دیکھنا بہت سوک ہے شیشہ ملے نہ ملے تو اپنا مو بیگ سکے نہ بیگ سکے ہاتھ ترے سامنے رہن دینا تو فیصلہ کر لیں جدی ہاتھی مثل کوئی نہیں اس پورے محمد کی مثل کون بنے فَسُبْحَارًا لَذِي بِيَدِهِ مَلَقُدْ تو پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے دست قدرت میں ہے اور جب بیعت کا وقت آیا بیعت الرزوان نبی نے اپنے ہاتھوں میں صحابہ کا ہاتھ لیا ایک کم چودہ سو صحابہ کیسا سارے لینن آج گوھر کرو کہ میں آج نہیں کرنا چودہ سو ہاتھ تھلے بھی نبی دا اتتے بھی نبی دا چودہ سو اتھان دا پہار ہوئے گا کہ نہیں چودہ سو بیٹھے کیسے ہوں کی حضرت مرید کرتے نا تو کتنے آدمیوں کا ہاتھ ایک بار لے لیں ایک کم چودہ سو عثمان گنی کفار سے مذاکرات کرنے کے لئے اور یہاں پہ تیرہ سو نڑنوے افراد حضور کے ہاتھ پر انہاں دے اتے رکھ ہے حضور نے ہتھ تو اللہ تعالی نے کہا کہ معبوب یہ بیعت جب ہو رہی ہے نا تو ان کے ہاتھوں پر تیرہ ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے تو کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں ساری کائنات کا اکتیار خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور اب غور سے حضور میری بات کو سنیئے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنا رہے ہمیں پکی توبہ کرنے کی توفیق اطاف رہے جتنے بھی محفل میں بے اولاد بیٹھیں اللہ سب کو صاحب اولاد کر دیں جن کے کاروبار نہیں چل رہے اللہ تعالی ان کے کاروبار میں بہتری کا کوئی سبب پیدا کر جن کے حالات خراب ہیں اللہ تعالی ان کے حالات بہتر کرے چلو ہاتھ اٹھا لیتے ہیں کہ یا اللہ اپنے معبوب کے صدقے میں بیماروں کو شفاع عطا فرماؤ یا اللہ بیماروں کو شفاع عطا فرماؤ یا اللہ جنہ ماں باپ زندہ انہ نسیحت کامل عطا فرما جن کے ماں باپ قبروں میں چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باگ بنا دے آخر میں دل سے دعا کریں جانتے ہیں میرے ساتھی سب تو نہیں جانتے ہوں لیکن ہمیشہ یہ میں بھیق مانگتا رہتا ہوں کہ یا اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے میں ہم محمد آلہ وصحب اجمع اللہ جزاک اللہ ماشاء اللہ حضرات عزیو وکار جنابی قبلہ پیر سید حسین احمد المدنی شاہ صاحب یقینا نہایت علمی کلمات سے نواز رہے تھے میں تمام احباب سے یہ ریکویسٹ کروں گا برائے مربانی مہمائک لاہور کے عظیم نام جو سٹیج پہ جلوہ فروز ہیں اور کافی دیر سے یہ مہمان اتظار بھی کر رہے ہیں تو برائے مربانی سارے حضرات بڑے سبر و تحمل کے ساتھ بیٹھ جائیں آشمی برادران جو کہ داتا نگری لاہور سے تشریف لائے ہیں میں ان سے درخواست کرنے والا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ حضرات سے میں یہ انتماز کروں گا کہ برائے مربانی بڑے سبر و تحمل کے ساتھ بیٹھ جائیں تشریف لائیں گے آشمی برادران اور آقا علیہ السلام کی عظیم بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں گے احباب ذوق کے ساتھ سمات فرمائیں گے نعرہ تکبیر